اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں بہنوں بیٹیوں بیٹوں سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ جن کو چھٹا خریفہ راشد ہم کہتے ہیں ان کے دور میں زلزلے آنے شروع ہوئے تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے سارے گورنوں کو ڈائریکشن دی اور ایک ڈائریکٹیو بھیجا ایک خط بھیجا سب کو آپ نے فرمایا کہ سب لوگ اجتماعی طور پر باہر نکلو اور توبہ استغفار کرو اور فرمایا کہ یہ جو عذاب آتے ہیں ان کا جو حل ہے وہ دعا ہے جو سیدنا عدم علیہ السلام نے اللہ تعالی کے حضور کی تھی اور ان کی وہ دعا قبول ہوئی وہ دعا یہ ہے کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہماری بخشش نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے تو ایک تو آج کل اس دعا کو کسرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے دوسرا واقعہ بہت اہم ہے کہ خود سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ اس کو بیان فرماتی کہتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا اور میں نے خواب میں میرے کرم جاگے کہ حضور رحمت اللہ علمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے آکے مجھے فرمایا کہ عمر بن عبدالعزیز میرے قریب آؤ پھر فرمایا میرے قریب آؤ پھر فرمایا میرے قریب آؤ کہتے ہیں میں قریب ہوا یہاں تک کہ مجھے ڈر لگا کہ کہیں میرا جسم جو ہے وہ رسول اللہ علیہ وسلم سے مس نہ ہو جائے اور یہ کہیں گستاخی کے اور عدب کے تقاضوں کے خلاف نہ سمجھا جائے عدب کے تقاضوں کے خلاف نہ ہو جائے کیونکہ میں اس قابل کہا کہ میرا جسم جو ہے وہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جسم متحر اتر کے ساتھ جا کے جو ہے وہ مس ہو تو کہتے ہیں یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھے ارشاد فرمایا کہ اے عمر جب تمہیں نظام ریاست تفریز کیا جائے تو تم نے ان دونوں کی طرح تم حکومت کرو ان دونوں کی طرح فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم جو اشارہ فرمایا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو شخصیات جو بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے ارز کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ کون کن کے راستے پہ میں چلوں تو آپ نے فرمایا یہ ابو بکر ہے اور یہ عمر ہے تو ساری زندگی سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے بلکل انہی کے راستے پہ چلے آپ دیکھیں نا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب خلیفہ بنے تو پوچھا آپ کی تنخواہ کتنی مقرر کی جائے تو آپ نے فرمایا ایک مزدور کی جتنی روز کی تنخواہ ہے اتنا میرا روز کا رضی اللہ مقرر کر دیا جائے اور دوسری طرف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کو ضرورت پڑتی ہے اور حکیم کہتا ہے کہ آپ زیتون کا تیل اور شہد استعمال کریں تو آپ فرماتے ہیں کہ کیا میری سلطنت کے سب لوگوں کو زیتون کا تیل میسر ہے استعمال کے لیے اور شہد جب تک ہر شہری کو یہ میسر نہیں ہو جائے گا اس وقت تک میں استعمال نہیں کر سکتا اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک دفعہ پیٹ میں گڑ گڑا ہڑ گڑ گڑ کی آواز آنی شروع ہوئی جو وہ سادہ روٹی کھاتے تھے اور زیتون کا تیل نہیں استعمال کرتے تھے تو آپ نے اپنے پیٹ پہ زور سے ہاتھ مارا اور اس کو بھی کہا کہ میں تمہیں جو ہے وہ کیسے زیتون کا تیل پھلا دوں جب تک میرے سارے شہری جو ہے ان کو وہ سہولتے میسر نہ ہو تو یہی بات جو تھی سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے پھر اس کو کس طرح اپنایا ہے کہ آپ بھی جب خلیفہ بنے تو آپ نے ساری جو مال و دولت اور حتیٰ کے اپنی بیٹیوں اور بیوی کے زیورات جو تھے وہ بھی بیت المال میں جمع کرا دیئے تھے اور عید کے موقع پر اپنی بچیوں کے لیے بھی نئے کپڑے نہیں بنا سکتے ایک عزیز ملنے کے لیے آئے آپ بیٹے ہوئے کام کر رہے تھے جب وہ آیا رات کے وقت تو آپ نے دیا بھجا دیا اس نے کہا جی یہ آپ نے کیا کیا فرمایا کہ یہ بیت المال کا تیل ہے اور آپ میرے ذاتی عزیز ہو مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہو بیت المال جو ہے اس پہ مسلمانوں کے حکمران کا کوئی حق نہیں ہوتا وہ عوام کی ملکیت ہوتا ہے تو یہ سوچ جب پیدا ہو جائے گی ہماری تو پھر زلزلے بھی ختم ہو جائیں گے پھر مسیبتیں بھی ختم ہو جائیں گی پھر یہ بیماریاں ابتلائیں جو آ رہی ہیں ہم پہ یہ بھی ختم ہو جائیں گی اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس طرف لوٹ جائیں اور اللہ تعالی کے حضور جو ہے وہ ایک یوم دعا جو ہے وہ ہمیں بہت ضروری فوری طور پر منانا چاہیے یوں تو ہر وقت دعائیں کرنی چاہیے لیکن ایک وقت ایسا مقرر کر دے ملکہ وزیر آزم ملکہ صدر اعلان کرے کہ فلان دن تحجد کے وقت اٹھ کے ساری قوم جو ہے وہ اللہ کے حضور سربسجود ہوگی انشاءاللہ تعالی یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کریم کی بارگاہ میں اس جواد آزم کی بارگاہ میں جس سے بڑا سخی کوئی دنیا میں ہو سکتا نہیں تصور نہیں کیا جا سکتا اس کے خزانے اتنے وسیع ہیں وہ خود فرماتا ہے حدیث کنسی ہے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جتنے انسان پہلے انسان سے لے کر آخر روز قیامت تک جتنے اس دنیا میں آئیں گے وہ سارے انسان وہ سارے جنات اگر مجھ سے اپنی خواہشات کیا سب کچھ لے لیں اور میں ان کو عطا کر دوں اس کے باوجود میرے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آئے گی جتنی سمندر کے پانی میں ایک سوئی کے نکے کے اوپر جو کترے کے اوپر وہ لگتا ہے اتنی بھی کمی میرے خزانے میں نہیں آئے گی تو اس کے خزانے اس کی رحمت کی بسط بے حد و بے شمار ہے اس لیے ہمیں اس کی رحمت جو ہے وہ اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توصل سے مانگنی چاہیے انشاءاللہ اللہ تعالی وہ بہت جلد یہ ہماری مسئیبت ٹال جائے گی نعرے کے لیے تیار ہو جائیے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ